بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہن اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمران عباس جو ہے ایک بڑے خوبصورت نوجوان ہے اور بڑا کام کیا انہوں نے اور پشتی دو دہائیوں سے چھائیوی بھی ہیں خاص طور پر بولی ووڈ میں انہوں نے جا کے فلم ایک کی اسے انہیں بڑی شہرت ملی دو دہائیوں سے کام کرنے کے باوجود ابھی بہت نوجوان اس لیے بھی ہیں کہ بڑی ہی کم عمر سے انہوں نے اس انڈسٹری میں قدم جمع دیئے تھے اور خاص طور پر وہ اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے عرصے سے یہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا تھا تو اس وقت میری موشے بھی ٹھیک سے نہیں آئی تھی اور اس کے بعد جو فیس پر ایک بیوی فیٹ ہوتا ہے وہ بھی موجود تھا اس طرح سے میں ابھی میرا فیس کے جو فیچرز وہ ڈیولپ ہو رہے تھے لیکن لوگ ابھی کہتے ہیں کہ جو مجھے اس وقت انہوں نے دیکھا ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے فیس کی کوئی پلاسٹک سرجری کر رہی ہے وہ کہتے ہیں میرے پہ اتنا چینج اس لیے آیا کہ میں اس وقت بچہ تھا اور میرے فیس کے فیچرز ابھی ڈیولپ ہو رہے تھے میں مچور ہو رہا تھا اور اس کے بعد میرے فیس کے فیچرز جب ڈیولپ ہو گئے تو جو لوگ نہیں جانتے کہ میں کتنا جلدی اس فیلڈ میں آیا تو وہ اس لیے باتیں کرتے ہیں بلکہ وہاں پہ موجود جو ہوس تھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ بلکہ میں جب آپ آئے تھے میں نے آپ کو دیکھا تھا اور آپ ہمارے مطلب ہم نے دیکھا تھا کتنا ینگ لڑکا تھا جو اس فیلڈ میں آیا اور اس کے بعد پھر اپنی جگہ بنائی اور اس کے بعد بھارت میں بھی کام کیا وہاں کی فیلمز میں بھی کام کیا بے پاشا باسو کے ساتھ کام کیا یہ تمام چیزیں تو چل رہیں گی لیکن عمران عباس اپنی زندگی کے کچھ ایسے راز جو ہیں وہ ان سے پردہ اٹھایا جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا ایک کچھ ایسے لوگ کچھ زندگی کے ایسے باب جو بند ہو گئے اور وہ ایسے راز ہیں جن کے بارے میں شاید کوئی نہیں جانتا پہلی بار کھل کر بتایا اور رو بھی پڑے آنکھوں میں آنکھ اور زندگی کا ایک ایسا روگ جو نے لگا اس بارے میں بتایا دو سال تک کس نشانی کو اپنے فریزر میں انہوں نے چھپائے رکھا سنبھالے رکھا اور کس طرح سے پہ انہوں نے اس نشانی کو کھویا اس بارے میں بھی بتایا عمران عباس جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اور بہن بھائی بھی ہیں لیکن ایک ان کی بہن جو ہے وہ زاکرہ اہلے بیتری تھی اور بڑی نیک کاتون تھی میں جانتی بھی ہوں اسلامباد میں چونکہ ہم رہتے ہیں اور ان کی بھانجی جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھتی ہیں منکبر پی اور نوہے سلام سوز سلام بہت اچھا ان کی فیاملی کے اندر یہ چیز جو ہے یہ بڑا رن کرتی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی فیاملی ہے ان کی میں آپ کو بتاؤں انتہائی جیسے میں جتنی تعریف کر سکتے ہیں اتنی اچھی فیاملی ہے ان کی تو کیونکہ میں پرسنلی جانتی ہوں اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں میرے بھائی جو ہیں وہ بہت اچھے سے ان کی فیاملی کو جانتے ہیں ان کی جو بھانجی ہے ان سے بھی میری ملاقات ہوئی گئی ہے تو میں اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ ایک بڑی اچھی اور بہت سلجھی بھی ان کی فیاملی ہے ان کا ایک ایک ایسا ٹائم آیا تھا جب انہوں نے اپنی بہن کو پہلے کھویا تھا اور بہن جو ہیں ان کی ایج بھی نہیں تھی انہیں کیانسر ہوا بڑی تکلیف میں ان کی جان گئی اور اس وقت میں دنیا ٹی وی پہ تھی ہاں جی اور اس وقت ایک پروگرام تھا جس میں عمران عباز بھی تھے ان کو تو شاید یاد ہو کے نہ ہو لیکن انہوں نے اس وقت اس غم کو شیئر کیا تھا بتایا تھا کہ کتنا ان کو اپنی بہن کے جانے کا غم تھا اور کتنا وہ ان کے کلوز تھے لیکن اس کے بعد جو زندگی کا بہت بڑا غم ایک ایسا ساسا جو ان سے چھن گیا وہ تھی ان کی والدہ اپنی والدہ کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں شیئر کی جب میں نے ان کا وہ انٹرویو سنا میرا دل کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ ایسی چیزیں جو بیان نہیں کی جا سکتی لیکن بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا عمران عباز نے کہ کس طرح سے ان کی والدہ جو ہے وہ بلکہ پردہ کرتی تھی کبھی انہوں نے ان کی تصاویر جو ہے وہ شیئر نہیں کی ان کی فیاملی میں مارشلہ بہت پردہ ہے جو میں نے دیکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے وہ پردہ کرتی تھی کبھی میں نے ان کی تصویر شیئر نہیں کی لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جب وہ نہیں رہتے وہ ایک شخص جو آپ کی ہر وقت راہ تکتا ہے آپ کو بار بار پوچھتا ہے کہ جب اس کے بار بار فون آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا ہی تو گھر بھی ہم بعد میں بات کر لیں گے لیکن پھر وہ نمبر دوبارہ آپ کے فون کی سکرین پر جب نہیں آتا آپ انتظار کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں وہ نمبر فلیش نہیں کرتا آپ کے فون پر تو کس قدر تکلیف دے ہوتا ہے وہ چیز جو ہے مجھے احساس ہو اپنی ماں کے جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری ماں جو ہے وہ ان کے بالوں سے خوشبو آتی تھی پری پیاری خوشبو آتی تھی ہمیشہ سے چاہے وہ بہت کام کیا ہو چاہے وہ نہاں کیا ہیں جیسے بھی ان کے بالوں سے خوشبو آتی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں جب سوتا تھا میں ہمیشہ ان کے پاس سوتا تھا اتنا بڑا ہو کے بھی میں ان کے ہاتھ پکرتا تھا اور میں کبھی کبھی ان کے اوپر سے چادر اٹھا کے ان کا چہرہ دیکھتا تھا اور میں خوش ہوتا تھا کہ شکر ہے میرے پاس میری ماں ہے یہ والی ایک اٹیشمنٹ تھی یہ والی ایک محبت تھی اور جب میں کہیں جاتا تھا وہ بار بار مجھے پوچھتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ آخری بار میری ماں نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں پوچھتی بار بار میں تمہیں نہیں کہتی بار بار کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے ان سے کہا کہ آپ جب بار بہن سے کرتی ہیں فون پوچھتی ہیں کب آوگے کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے کہا کہ وہ پریشان ہو جاتا ہوگا کام پر فوکس نہیں کر سکتا ہوگا تو انہوں نے اس وقت کہا کہ اب میں تمہیں نہیں کہوں گی اب میں تمہیں نہیں بلاؤں گی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں گیا ہوا تھا میں جب واپس آیا مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی والدہ کے پاس بہت کم وقت ہے کہتے ہیں میرے تو جیسے پاؤں تلے زبین نکل گئی بہت مشکل وقت تھا بہت مشکل تھا یقین نہیں آتا تھا کہ یہ بھی کبھی سننا ہوگا اور پھر اس کے بعد جب وہ چلی گئی تو ایسے جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی کہتے ہیں کہ وہ عیدے عیدے نہیں رہیں وہ شبراتے شبراتے نہیں رہیں یہ بات میں بھی کہا کرتی ہوں جب ماں ہی چلی جاتی ہے تو پھر وہ ہلی بات نہیں رہتی وہ دعائیں وہ محبتیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب فلمیں کرتا تھا تو میرے والدین کو کوئی پسند نہیں تھا کہ میں فلمیں کروں تو وہ کہتے تھے اچھا چلو ڈراما تو کری جائے نا لیکن فلمیں نہ کرنا اور میری فلمیں کبھی انہوں نے نہیں دیکھی لیکن یہ ہے کہ جب میں کوئی ناتے پڑھتا تھا یہ رمضان ٹرانسویشن تو وہ ضرور دیکھتے تھے وہ بڑی تعریف کرتے تھے کہتے تھے ہاں یہ کام تو بڑا اچھا کرنا ہے تو وہ بڑی خوبصورت سی یاد ہے انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کی کچھ باتیں جو ہیں میں آپ کو سنواتی ہوں نہیں کی زبانی کہ انہوں نے کیا کچھ کہا وہ میرے خیال سے میں جسٹس نہیں کر سکوں گی وہ محبت جو بیٹے اور ماں کے درمیان ہوتی ہے وہ اس کو آپ ان کے جملوں سے الفاظ سے آپ اس کو سن سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ضرورت آتی ہوں وہ قصہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر تھا اور جب میں واپس آیا تو میری مانے کہا میں تمہاریلی ایک سپرائز میں گھر آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاریلی خیر بنائی ہے وہ کہتا ہے کہ میری والدہ جو آخری دنوں میں کام نہیں کر سکتی تھی ذرا عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی یا بیمار بھی تھی یا جو بھی جس طرح تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خیر جو ہے وہ میں کھا نہیں سکا وہ فریج میں پڑی رہ گئی میری والدہ دنیا سے چلی گئی لیکن میں نے اس خیر کو فریز کر دیا کہ میں اس کو ہمیشہ سنبھال کے رکھوں گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر دو سال کے بعد میں کین گیا تھا کام پر تو جو گھر کی ہاؤس ہیلپ تھی اس کو نہیں بتاتا اس نے اس کو پھینک دیا تو یہ میری زندگی کیا سب سے قیمتی اساسہ تھا جو مجھ سے چھن گیا اور ان کے جانے کے بعد زندگی کی چیزوں کی وقت جو ہے وہ میرے نزدیک ختم ہو گئی کہ زندگی کتنی بیمانی ہے اور پھر والدہ کے بعد انہوں نے والد کو بھی کھویا دو سال کے بعد کہتے ہیں جس تاریخ کو پرناہ دسمبر کو میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی اسی تاریخ کو میرے والد کی بھی ڈیتھ ہوئی تو اوپر تلے ماباپ کا یوں جانا دعاوں کا سائیوں کا وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے حضرت کہتی تھی کہ نماز پڑھو تو اب میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا بلکہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ کے جو عمال ہیں وہ آپ کے والدین کے لیے آسانی یہ مشکل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بلکہ روحانی سفر پر میں اب جو چل پڑا ان کے جانے کے بعد میں نے عمرہ کیا زیارات کی اور میں نے پہلی بار قرآن پاک جو ہے میری والدہ میشہ کہتی تھی میں قرآن پاک پڑھتا تھا لیکن وہ مجھے کہتی تھی کہ پورا ختم کرو تو میں نے پہلی بار زندگی میں تب ختم کیا ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے حسانِ ثوابت کے لیے تو یہ بس یادے رہ جاتی ہیں بری تکلیف ہوتی ہے انہی کی زبانی آپ کو سناتی ہوں کیا کچھ کہا والدہ کے ساتھ وہ محبت اور وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ کیا تھی مجھے بہت دل کو چھوئی یہ باتیں اور میرے دل کو کہہنا چاہیے نا کہ آپ کے دل کے بڑے قریب ہوتی ہیں کچھ ایسی باتیں کہ آپ ان سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے بھی محسوس کی ہوتی ہیں جب میری والدہ بھی گئی تو میں نے بھی کچھ ایسا ہی محسوس کیا تھا زندگی جو ہے اس کی رونکیں اس کی خوشیاں اس کی رنگینیاں جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے زندگی میں سے رنگ کسی نے نکال دیا ماں کے ہوتے میں گھر کے اندر جو سکون ہوتا ہے جو چاشنی ہوتی ہے جو ماں آپ کا جیسا انتظار کرتی ہے جس طرح ماں آپ کے لئے کرتی ہے اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا سنیے کر اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اس کی خوشیاں جو چیز ہوتا ہے جو بہت خوشیاں تو بہت خوشیاں اور باقی ایسا ہے کیونکہ وہ دکٹر بسی کلی بھی دیل کرتے تھے تو وہ آخری دو دن ہی تشہ ہے اس کے اگلے دن ہی تشہ ہے ممی کی دیت ہوگی اور سیم دے جز دن میرے پاپا کی دیت ہوئی تھی دیتہ ویدیتہ پیفن تھا دیتہ اور کتنے سالوں کا فتحہ دو سال کا فتحہ تو میں تو سا جانبا آیکھا نہیں آسان کوئی کہ اب سامان بس ٹھی شیز موسیقی میکرן چلی گئی میرے والد چل گئی مرے والدہ چل گئی ہم میں گئرہ ہوں ہوتا ہوں تو اب آپ سے لوگ کہہ رو alguienیں کہ کہ تم کبھی اس ملفым ملوНе дет Town میں باز racing ہاتی ہے تو گھر نہیں رہتا نہیں ہاتا پھر رہتا آپ کو.. گھر چگہ بھولائی کہ آپ کو بھول دیکھوں گ smok ہیں لیکن آپ کو بھلائے پیار کرے joint ہم کی کئی کہ وہ اسم ملو والکڑ گئے تو گھر can لیکن مئت پھر کہ لیکن ک ninguém ب NEحته پر ت فرق Four Proہر جرا meet تو بہت کئی کہ مہ تم you اس کو دکھائے اپنی اچھیومنٹس، اس کو بتائے اپنی زندگی کی کامی میں جب بھی گھر جاتا تھا میں اتنا بڑا ہونے کے باد بھی ممی کے ساتھ ساتا تھا اور میں رات کو سوتے سوتے اٹھ کے اس طرح چائدر اٹھا کے لحاف میں کا چائرہ دیکھتا تھا میں کہتا تھا میں کتنا خوش نسیم کہ میری ماں مرے پاس ہے بس میں ہم کو دیکھتا جیتا تھا اور ردا ممی کے جانے کے باد نمجھے لگتا ہے کہ میری زندگی سے